اور خان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور خان کی عمر اس وقت بیتالیس سال تھی عثمان کے بڑے بیٹے علاو الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا اور اسے حکومت سے کوئی دلچسپی نہ تھی تاہم عثمان کے وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر احمادگی ظاہر کی لیکن علاو الدین نے باپ کی وسیعت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اور خان کے اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی اور یوں وہ دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے علاو الدین نے وزیراعظم بننے کے بعد تین چیزوں پر خاص سوجا دی سکہ لباس اور فوج اگرچہ سلطان علاو الدین سلجوکی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی اور خان کی تخت نشینے کے وقت تمام ایشیاء کوچک میں صرف سلجوکی سکہ رائش تھے اب علاو الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کی نام کے سکے جاری کیے لیکن علاو الدین کا سب سے بڑا کرنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی ارتورل اور عثمان کے زمانے میں عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلان روز فلان مقام پر حاضر ہو جائے چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس سے لے جاتے تھے انہیں کوئی بقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا اور ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی عثمان کے اہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسی اور اس احکام کے لیے یہ طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور ایک بقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی چنانچہ علاو الدین نے تنخواہدار پیادوں کی ایک فوج بنائی جن کا نام پیادے رکھا یہ دس دس سو سو اور ہزار ہزار کے دسوں میں تقسیم تھے وہ تجویز یہ تھی کہ ایسائی اسیران جنگ میں سے دس بارہ سال کے کوئی انہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر بقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے اور خان کو یہ رائے پسند آئے اور اس نے ایک ہزار ایسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیر دینی شروع کر دی دوسرے سال ایک ہزار لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ تقریباً تین سو سال تک برابر جاری رہا اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج رکھا گیا یعنی چری کے علاوہ علاو دین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی پیدل سپاہیوں کی ایک بے ذابطہ فوج بھی مرتب کی گئی اس کو نہ تو یعنی چری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دسہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی بار آگے بڑھ کر یہی رکھتے تھے جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنین کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنی کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا اس وقت یعنی چری کی آہنی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا نائیکو میڈیا اور نائسیا کی فتح اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال یعنی سات سو چھبیس ہجری باونتابی تیرہ سو چھبیس ایسیو میں نائیکو میڈیا پر قبضہ کر لیا بروسہ چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا بازنتینی سلطنت کے احشائی مقبوزات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا ہی موجود تھا جو اپنی عظمت اور احمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا اور خان نے اس کا بھی محاصرہ کیا سات سو تیس ہجری باونتابی تیرہ سو تیس ایسیو میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں عثمانیوں نے شامل کر لیا اور خان نے نائسیا کے بشندوں کو اجازت دی کہ اگر چاہیں تو اپنے تمام مال و سباب کو لے کر وہ دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں لیکن بروسہ کے بشندوں کی طرح یہ لوگ بھی کسرت سے اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد عثمانیوں نے کراسی پر قبضہ کیا سات سو چونتیس ہجری باونتابی تیرہ سو تیس ایسیو میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا اور خان چھوٹے لڑکے کے حق میں تھا سو اس نے خون کا بدلہ لینے کے لیے کراسی پر حملہ کر دیا بڑا بیٹا شکست کھا کر بھاگا اور یوں سات سو سنتیس ہجری باونتابی تیرہ سو چھتیس ایسیو میں پوری ریاست پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا ان فتوحات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی بازنتینی سلطنت کا زوال سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان یورپ کی جانب بڑھا اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنتینی سلطنت کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے یہ سلطنت آٹھویں صدی ہجری باونتابی چودویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوزات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اوریشیا میں آناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تھریس مکدونیا کی ایک جوس کے جس میں سالونیکہ شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے ایشیائی مقبوزات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے یورپ میں بھی سرویا کا باقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نص سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا اور اس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا اور یوں تیرہ سو اٹھتیس ایسی میں شہنشاہ اینڈو نیکسن کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نبالک لڑکے جان پیلولوگس کا ولی اور ملکہ اینہ کے ساتھ اس کا مدار المہمام مقرر ہوا کینٹا کوزین نے سات سو چورتالیس ہجری با مطابق تیرہ سو ترتالیس ایسی میں نیکوٹیکیا میں اپنی شہنشاہت کا اعلان کر دیا ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی کینٹا کوزین نے اور خان سے چھ ہزار عثمانی سپاہی مانگے اور خان نے یہ شرط منظور کر لی اور یوں تیرہ سو پینتالیس ایسی میں چھ ہزار ترک کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ پہنچے کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ کے قبضے میں تھا ایک سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً سلح کے لیے راضی ہونا پڑا سلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینہ اور شہزادہ جان تخت نشین کر دیے جائیں گے چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی سلح کے بعد اور خان کے چھ ہزار سپاہی جو کہ اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آگئے ہوا دراصل کچھ یوں کہ تیرہ سو انچاس ایسی میں اسٹیفن نے سالونیکہ پر حملہ کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان نے اور خان سے مدد کی درخواست کی اس زفعہ اور خان نے بیس ہزار سپاہی روانہ کیے اس معنیوں کی مدد سے سالونیکہ میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جنگ کے خاتمے پر اسمانی سپاہی پھر واپس بھلا لیے گئے مگر چار سال کے بعد اور خان کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں اسمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان اور ملکہ اینہ کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارہ نہ کر سکا اور سات سو چمون ہجری با مطابق تیرہ سو تریپن ایسی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے جان نے اس کی شدید مخالفت کی کینٹا کوزین نے حسب دسور اور خان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معافضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا اور خان نے اپنے بڑے بیٹے سلمان پاشا کی سرکردگی میں بیس ہزار ترک سپاہی روانہ کیے ان کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان کو شکست زے کر کسنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا سلمان پاشا نے حسب معایدہ قلعہ زنی پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیئے ان کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا ان شہروں میں ایک گیلی پولی بھی تھا سلمان پاشا نے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر اپنی فوجیں اتاریں اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلمان پاشا سے دس ہزار دوکات کے عوض زنیب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش ظاہر کی سلمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس کے بعد سلمان پاشا نے زنیب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا اور سات سو پچمن حجری با مطابق تیرہ سو چون ایسی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم و شان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈھلی جو دو صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانہ کے دیواروں تک پھیل گئی کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام آیت کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا آخر رائے آما سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دسبردار ہونا پڑا قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان کو بلا کر تخت پر بٹھایا اور اس نے پچاس سال تک حکومت کی لیکن اس طویل مدد میں بازنتینی سلطنت کی حالت روز باروز خراب ہوتی گئی سات سو انسٹھ ہیجری بہمطابق تیرہ سو اٹھاون ایسوی میں سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گوڑے سے گرے اور جان بر نہ ہو سکے یہ شہزادہ فن نے سپاہ گری اور سپاہ سلاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام آلہ اصاف کا حامل تھا اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور خان نے اپنے تین تیس سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوزات کو بہت زیادہ وسط دی اس نے نہ صرف ایشیائی کچک کے بکیہ بازنتینی علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ اس نے یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا موسیقی ترجمة نانسي قنقر